تو یار آپ نے اپنا بزنس چلا کر چندہ میرا مطلب پیسے جمع کر لی ہیں اور اب آپ اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں and for that you want to buy a PC تو اسلام علیکم ایریون and welcome back to another ویڈیو تو یارو آج کی ویڈیو میں ہم سیونٹی تھاؤنڈ روپیز میں ایک کسٹم پی سی بیلڈ کریں گے and boys یار یہ جو پی سی ہوگا نا یہ ہر لحاظ سے بہت تینہ چیز سا پی سی ہوگا مطلب یار آپ اس کو بیسٹ کہہ سکتے ہو because یار آپ اس پر اپنا فری لانسنگ ورک ویڈیو ایڈیٹنگ کا ورک گرافک ڈیزائننگ موشن گرافکس ایکس اگرہ ایکس اگرہ and the most important one gaming وہ آپ اس پر آرام سکون سے کر سکو گے اب گیمنگ کی بات ہو رہی ہے تو یار آپ اس پر games 1080p high settings پر 60fps پر constant کھیل سکو گے obviously یار پیسے زیادہ لگ رہے ہیں تو پرفارمنس بھی زیادہ ہی ملے گی تو boys یار آپ اس پر جی ٹی اے 5 پب جی پی سی ایلڈن رنگ وور واش 2 فورز آرائزن 5 ہیلو انفینیٹ اسیسن کریڈ والہولا میکروسوٹ فلائٹ سیمیلیٹر مطلب یار ان شورٹ یار بہت ساری games ہیں جو آپ اس پر بہت ساری کیا مطلب یار ساری کی ساری games آپ اس پر ایزیلی رن کر پاؤ گے تو boys یار یہ تو اس پیسے کی تعریف کی بات ہوگی ہے سناو لیکس بگین آور ویڈیو بائی ٹاکنگ آباوٹ آور فرسٹ کمپوننٹ جو کہ ہے تو یار یہ جو چیز ہے نا boys اس کے لیے نا تھوڑا سا دل پر پتھر رکھنا پڑے گا because یار we don't need شش کے we need performance کیونکہ یار وہ ایک محاورہ ہے نا کہ do not run for holes, run for goals تو باس یار اسی کو تھوڑا سا چینج کر لو کہ do not run for lights, run for performance کیونکہ یار اگر لائٹس نہ بھی ہو لیکن بروڈ بلکل سیدھا اور سموث ہو تو چاس بڑھی ہے گی تو boys یار آپ کو ایک نورمل ٹاور کیس بائی کر لینا ہے جو کہ آپ کو ٹو تھاؤزن روپیز کا مل جائے گا تو اب کیسنگ کے بعد ہم اپنے مدربورڈ کی بات کر لیتے ہیں تو یار اس پی سی کے لیے جو میں نے مدربورڈ سیلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے ایچ ایٹی ون اب اس کے کچھ وینڈرز آتے ہیں لائک ایم ایس آئی گیگا بائٹ اور ایس اس تو ان میں سے آپ کو جونسا بھی مل جائے تو آپ جی ہاں کیا کیا بائی کر لینا انڈ boys یار یہ جو مدربورڈ ہے نا یہ آئی تھری آئی فائف آئی سیون کی فور جنریشن کو سپورٹ کرتا ہے تو یعنی کہ ان فیچر آپ اپنے پروسیسر کو آئی سیون فور جنریشن تک اپگریٹ کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس مدربورڈ کی پرائس کی تو یار یہ آپ کو ففٹی فائی ہنڈرڈ روپیز کا پاکستان کی لوکل مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں مدربورڈ کے بعد ہم اپنے پروسیسر کی بیکوز ایس ڈا برین آف ڈا پی سی میں کدھر ون کلاس کی ڈیفنیشن بتا رہا ہوں ایدھر تو boys یار اس پی سی کے لیے جو میں نے پروسیسر سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے آئی سیون کی فورس جنریشن کا اس کا جو میں نے سپیسفک موڈل سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے آئی سیون فورٹی سیون سیونٹی انڈ boys یار یہ پروسیسر یار بہت ہی بمب ہے یار بہت تگڑا پروسیسر ہے یہ آپ کو فور کورز این ایڈ تھریٹس پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ یار آج کی ڈیڈ میں آل موسٹ انف ہیں گیمنگ کے لیے تو اویسلی یار آپ اس پروسیسر کو آنکھے بند کر کے آج کی ڈیڈ میں بھی بائک کر سکتے ہو اب اس پروسیسر کی پرائس کی بات کر لی جائے تو یار یہ پروسیسر آپ کو فورٹین تھاؤزن روپیز میں پاکستان کی لوکل مارکٹ میں مل جائے گا تو بوئیس اب بات کر لیتے ہیں اپنے پی سی کی ریم کی تو یار اس پی سی کے لیے جو میں نے ریم سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے سکسٹین جی بی کی ایٹ ایٹ جی بی کی دو سٹکس ہوں گی ڈی 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 آر تھری بیسٹ سکسٹین ہنڈر میگا ہٹس کی اب ان کی پرائس کی بات کر لی جائے تو یار یہ آپ کو آل موسٹ سیون تھاؤزن سے لے کے ایٹ تھاؤزن روپیز میں مل جائیں گی سو ناو لیٹس ٹوک آباوٹ دا سٹوریج آف آور پی سی جس کے اندر سارے اچھے اچھے کرتو ترکھی جائیں گے تو بوئیس ایر اس پی سی کے لیے میں نے وان ٹو ایٹ جی بی کی سنگل ایس ایس ڈی یوز کی ہے جو کہ آپ کو تھرٹی فائی ہنڈر روپیز کی مل جائے گی اس کے علاوہ فور سیکنڈری یوز ایج یار آپ ایک فائی ہنڈر جی بی کی ہارڈ ڈسک بائی کر لینا جو کہ آپ کو ٹو تھاؤزن روپیز کی مل جائے گی اب بوئیس یار دیکھو جیسے ہاتھ چلانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا ویسے ہی پی سی کو بھی چلانے کے لیے پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے تو بوئیس یار اس پی سی کے لیے جو میں نے پاور سپلائی یوز کی ہے نا وہ ہے فائی ہنڈر وارٹس کی اب یار یہ جو پاور سپلائی ہوگی نا وہ برینڈڈ بائی کرنا لائک ڈیل کی ہوگی یا ایچ پی کی ہوگی اور یار جس کے اندر نا سکس پن کنیکٹرز اور ایٹ پن کنیکٹرز بلٹ ان لگے ہوئے ہوں اور یار فائی ہنڈر وارٹس کی جو پاور سپلائی ہے نا that's enough for the future لیکن اگر آپ نے کوئی زیادہ ہیوی گرافک کار لگانے اپنے پی سی کے ساتھ تو اوویسلی آپ اس کو تھوڑا سا اپگریڈ کر لینا تو بہتر رہ جائے گا اب یار پاور سپلائی کی پرائیس کی بات کر لی جائے تو یار یہ آپ کو 3500 روپیز میں مل جائے گی تو بوئیس یار لاسٹ میں ہم بات کریں گے اپنے پی سی کی جان کی جو کہ ایلٹی میٹلی ہماری بھی جان ہوگی جو کہ ہے دا گرافک کارڈ تو بوئیس یار اس پی سی کے لیے میں نے دو گرافک کارڈ سیلیکٹ کیے ہیں ایک انویڈیا کا ہے تو دوسرا ایم ڈی کا ہے پہلے میں آپ کو ایم ڈی کا گرافک کارڈ بتا دیتا ہوں تو یار اس پی سی کے لیے جو میں نے ایم ڈی کا گرافک کارڈ سیلیکٹ کیا ہے اس کا نام ہے ایم ڈی آر ایکس ففٹی فائیونڈڈ ایکس ٹی یہ گرافک کارڈ ایٹ جی بی ون ٹو ایٹ بیٹ ڈی 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 آر سکس بیسٹ گرافک کارڈ ہے یاس بوس تو اویسلی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کو کافی اچھی گیمنگ پرفارمس آج کی ڈیٹ میں پروائیڈ کر دے گا اور ویسے بھی یہ نیا نیا گرافک کارڈ ہے تو اویسلی یہ مائننگ کے اندر بلکل بھی نہیں یوز ہوا ہوا اور یار کافی سارے بندے آر ایکس فائیونڈی کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن یار وہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے بکوز یار وہ مائننگ کے اندر کافی سارا یوز ہو چکا ہوگا اور اب جو بھی سیل ہو رہے ہوں گے تو اویسلی وہ مائنڈ جی پیوز ہی ہوں گے تو یار آر ایکس فیفٹی فائیونڈرٹ ایکسٹی زیادہ اچھا اور بیٹر آپشن ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ اسی کو ہی کنسیڈر کرنا اب اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کر لیے تو یار جی آپ کو تھرٹی سیون تھاؤزن روپیز میں نیو کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن فور انویڈیا لوورز یار میں نے جونسہ گرافک کارڈ سیلک کیا ہے اس پی سی کے لیے وہ ہے جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی یہ گرافک کارڈ سکس جی بی ون نائنٹی ٹو بیٹ ڈی 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 آر فائی بیس گرافک کارڈ ہے اب بوئیز یار یہ بھی گرافک کارڈ کافی ٹیٹ گرافک کارڈ ہے آپ کو کافی اچھی گیمنگ پرفارمس پروائیڈ کر دیتا ہے تو اویسلی آپ اس کو بھی اپنی گیمنگ کے لیے سٹریمنگ کے لیے یا جونسہ بھی آپ کا کام ہے اس کے لیے آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں انڈ بوئیز یار اس گرافک کارڈ کی بھی پرائس کی بات کر لی جائے تو یہ بھی آپ کو آل موسٹ 38,000 روپیز کا دیکھنے کو مل جائے گا تو بوئیز یار جہاں پر ہماری 70,000 روپیز کی پیسی بیلڈ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ جہاں پر اس ویڈیو کا ابھی اختتام ہوتا ہے انڈ بوئیز ریمیمبر یوٹیوب کے الگوریتم کو لائکس کومنٹس سبسکرائبرز بہت زیادہ پسند ہیں تو سمجھ جاؤ تو بوئیز یار میں ملتا ہوں آپ سے گلی ویڈیو میں till then take care keep smiling اللہ حافظ